تین سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لئے آج یہ ہمارے مدرسے کو جوائن کریں اور عالم اور عالمہ بننے وہ بھی تین سال کے اندر اپنے وارسیپ اور ای میل کے ذریعے سے مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً عالی حابید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم جہاں قصص و نبین کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم عربیق ڈکسنری کو یعنی عربیق لوگت کو بھی دیکھنا سیکھیں گے کہ کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہم کو نہیں پتا ہے تو اس کو ڈکسنری میں کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے کیسے پہچانا جاتا ہے کس کے کیا معنی ہے جیسے اگر مجھے یہاں پر یس جدو ہے اور یہ یس جدو کے معنی مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کیسے پتا کروں گا کہ یس جدو کے کیا معنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں سمجھایا گیا تھا بہت پہلے کہ حرف اصلی حرف اصلی اور حرف زائد آپ کو بتا دیا جا چکا ہے کہ حرف اصلی کیا ہوتا ہے جو فعین اور لام کلیمے کے پاس ہوتا ہے تو اس کو پریکٹیکلی میں آپ پہلے ایک بار دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے لئے آسان ہو اور میرے لئے بھی آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے یہ ہمارا پریکٹیکل پیج ہے اس کو میں پہلے سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ پہلے کے پریکٹیکلز ہیں الگ دوسری کلاسس کے سب سے پہلے میں یہاں پر یس جدو نہ لکھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ آپ کا یس جدو نہ لکھ دیا گیا اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ آپ کا یس جدو نہ ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر حرف اصلی کیا ہے حرف اصلی کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا فا آئین اور لام کلیمہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دھوننا ہوگا یا اس یس جدو نہ میں کوئی ایسا لفظ ہے جو ایکسٹرا ہے تو اگر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا یہ جو یا ہے اسٹارٹنگ میں جو یہ یا ہے یہ یا کیا ہے مزارے کی علامت ہے تو مطلب کیا ہوا یہ فا عین یا لام کلمے میں سے نہیں ہے یہ حرف اصلی نہیں ہے بلکہ حرف زائد ہے حرف اصلی یعنی جو فا عین لام کلمے کی جگہ ہو حرف زائد جو تین یعنی فا عین لام کلمے کے علاوہ ہو تو یہ یا مزارے کی علامت ہے یہ اصلی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ واو اور نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے یہ اصلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا بچا سین تو سین کیا ہے ایک حرف اصلی یعنی فا کی جگہ کیا ہے سین ہے پھر دوسرا ہے ہمارے پاس جیم تو دوسرا ہمارے پاس جیم ہے یہ آئینی کی جگہ ہے ہمارے پاس جیم اور ایک ہے دال تو دال جو ہے وہ کس کی جگہ پہ ہے لام کلمے کی جگہ ہے دال تو ہم نے فا عین لام کلمہ ڈھونڈ لیا ہے فا عین لام کلمہ کیا کیا ہے یہ ہے فا کی جگہ سین آئینی کی جگہ جیم اور لام کی جگہ دال تو فا عین لام کلمہ کیا ہے سین جیم اور دال تو اب ہم کو لغت ڈھونڈنا ہوگا تو لغت میں یہ میرے پاس لغت ہے لغت میں سب سے پہلے ہم کو کیا ڈھونڈنا ہوگا سین کیوں اس لئے کہ سٹارٹنگ میں سب سے پہلے فا کلمہ کیا ہے سین ہے تو سب سے پہلے ہم کو ڈھونڈنا ہوگا سین تو یہ دیکھئے سین والے یہ بلکل انگلیش میں جیسے آپ ڈھونڈتے ہیں ویسا ہی اس کو بھی ڈھونڈنا جاتا ہے لیکن اس میں بس فا عین لام کلمہ نکالنا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا پرولم ہوتا ہے تو میں نے کیا ہے یہاں پر سین آ چکا ہے لیکن سین کے بعد یہاں کیا ہے جیم ہے تو مجھے وہاں جانا ہوگا جہاں سین کے بعد فوراں جیم آتا ہے تو یہاں دیکھئے سین کے بعد یہاں پر کیا ہے سین کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سین کے بعد یہاں پر کیا ہے عین ہے تو یعنی عین جو ہے وہ جیم سے بہت بات آتا ہے یعنی ہم کو اور اوپر جانا ہے اور پیچھے جانا ہے سین کے مطا آیا ہے تو یہ بھی نہیں مجھے سین کے بعد جیم چاہیے تو علف با تا سا جیم یعنی وہ بالکل سٹارٹنگ میں ہوگا اب اس راہ پہ ہی چل رہا ہے تو ہم تھوڑا اور اوپر جائیں گے میں اس کو یہاں سوپر کر دوں یہ تو پورا ہی بدل گیا یہ آپ کا سین ہے ٹھیک ہے یہاں سین کے بعد با ہے با ہے مجھے با بھی نہیں چاہیے یہاں سین کے بعد ابھی با ہی ہے تو ہم اور نیچے آ جائیں گے یہ چونکہ پی ڈی ایف میں ہے اس لئے پریشانی ہو رہی ہوگی لیکن اس میں نہیں دیکھیں آپ سین جو ہے ہمارا آ گیا ہے سین کے بعد جیم ہے سین اور جیم ہمیں مل گیا اس کے بعد کیا ہے ڈال ہے یعنی سین سین کے بعد جیم ہے جیم کے بعد ڈال ہے تو ہمیں بھی یہاں ڈال دیکھنا ہے تو یہاں پر کیا ہے سین کے بعد جیم ہے اس کے بعد ہا ہے تو علف باتاسا جیم ہا خا دال تو یعنی ہا کے کچھ دور کے بعد ہی ہمارا جو ہے دال موجود ہوگا تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہاں پر ہے تو یہ یہاں دیکھئے سین ہے پھر جیم ہے پھر دال ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کالیوم میں ہم کو ہمارا جو ہے سجد یس جدونہ کے معنی ہم کو مل جائے گا یہاں دیکھئے سین جیم اور دال جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے معنی کیا ہے عبادت کے لئے زمین پر پیشانی کو رکھنا یعنی سجدہ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں گے آپ کی بیچ میں ایک نون لگا ہوا ہے تو یہ اس نون کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نصرہ سے یہ فیل جو ہے وہ نصرہ سے ہے ٹھیک ہے سجدہ فیل ماضی کا سیگہ ہے نون جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے سجدہ یس جدو اور سجودن اس کا مزدر ہے اس میں سے ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم ہیں تو سجدہ کے معنی کیا ہوا عبادت کرنا یعنی کی سجدہ کرنا تو اب جب یہاں لکھا رہے گا کتاب میں یہاں پہ کتاب میں کیا لکھا ہے یس جدون تو سجدہ کے معنی آپ کو معلوم چل گیا کہ سجدہ کرنا ہے تو اب یس جدون جو جیسا سیگہ ہوگا اس حساب ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر مجھے اس نام کے معنی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے مجھے اس اس نام کے معنی نہیں پتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے تو سمپل ہے اس کو ڈھوننے کا سب سے آسان طریقہ آپ یہاں پر پہلے اس نام لکھ لیجئے یہاں اصل میں الاس نام لکھا ہے تو پہلے میں یہاں پر الاس نام لکھ لیتا ہوں میں نے الاس نام لکھ لیا تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ علف لام جو ہے یہ معرفہ والا ہے تو علف لام تو حرف اصلی ہوگا نہیں تو ہم علف لام کو الگ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سواد جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا فا کلیمہ نون جو ہے نون علف زبرنا نہیں صرف نون نون کیا ہو جائے گا ہمارا نون ہو جائے گا ہمارا عین کلیمہ اور میم ہو جائے گا ہمارا کیا ہو جائے گا لام کلیمہ تو ہمارا اصل کیا ہے سواد نون اور میم اصل میں یہ یہ سنمون ہی واحد ہوتا ہے نا یہ تو الاس نام جمع ہے اسی لئے اصل تو سنمون ہے تو سنمون کی جماس نام ہے تو آپ کنفیوز کریں گے کہ میں نے کیسے پہچان لیا کہ علف یہاں پر نون کے بعد علف جو وہ زائد ہے اسی قرآن یہ علف لام کے بعد بھی یہاں پر جو ہے علف لگا ہوا ہے اس کو بھی میں نے جو ہے ہٹا دیا تو وہ اس لئے میں نے ہٹا دیا کہ مجھے اس کا واحد اور جماع دونوں یاد ہے تو اصل میں اس کا واحد کیا ہے اصل میں اس کا واحد جو ہے یہ یہ ہے سنمون ہے یہ سنم اس کا جو ہے واحد ہے ٹھیک ہے تو سنم مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے ابھی نہیں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ سنم جو ہے یہ اصل ہے تو یہ تو تین ہی ہے تو آپ فوراں اپنے آپ سے نکال لیں گے ٹھیک ہے کہ یہ سواد نون اور میم اس طریقے سے تو اب ہمیں پہلے ڈھونڈنا ہوگا سواد ٹھیک ہے تو پہلے چلیے ہم پہلے سواد ڈھونڈ لیتے ہیں لگت میں تو سواد جو ہے ابھی ہم لوگ سین پہ تھے سواد جو ہے بہت نیچے آئے گا تو ہم جو ہیں سواد پہ آتے ہیں سواد جو ہے تو آئین سے پہلے ہوگا وہ دیکھیں سواد آ گیا اب ہم کو کہہ دکھنا ہے سواد کے بعد فوراں ہم کو نون چاہیے تو یہ لام ہے لام کے بعد میم آنا میم آتا ہے میم کے بعد نون آتا ہے مطلب نیچے ہوگا تو ابھی میم پہ ہیں ہم ابھی بھی میم پہ ہیں اب دیکھئے سواد اور نون آ چکا ہے ہمارا تو سواد و نون کے بعد ہمیں میم چاہیے تو سواد بھی سواد ہو اس کا نون ہو اس کے بعد ہمارا میم ہو تو یہاں پر کیا ہے فا ہے سواد کے بعد فا ہے فا کاف کاف لام تو یعنی فا کے بعد کاف ہوگا پھر لام ہوگا لیکن اب دیکھئے سواد کے بعد نون ہے اور جسٹ میں نیچے آ رہا ہوں تو یہاں سواد کے بعد نون کے بعد واو آ جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں ہم کو اسی کولیوم میں کہیں ڈھوننا ہوگا کیوں اس لئے کہ واؤ جو ہے وہ بہت باد کی ہے ٹھیک ہے تو ہم کو یہیں ڈھوننا ہوگا اسی میں کہیں پر ہم کو ملے گا تو جیسے آس سنی ہے سنعا عین ہے سنعا یہاں پر آگے آپ کا سنف فا کاف کاف لام میم نون تو ہمیں ڈھوننا ہے سانا ما یہ سواد نون کاف ملا ہمیں اس کے بعد یہاں دیکھیں ایک ہے سانیمہ سنمن العبد تو سانیمہ جو ہے یہ فیل ہے تو فیل ہم کو نہیں ڈھوننا ہے کیوں فیل نہیں ڈھوننا ہے اسی لئے کہ ہم کتاب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے علیف لام لگا ہوا ہے تو علیف لام ہے جس کا ہم کو اسم والا ڈھوننا ہے فیل والا نہیں تو ہم کو پھر کیا کرنا ہوگا فیل ڈھوننا ہوگا اسم ڈھوننا ہوگا تو یہاں دیکھیں یہ سنمن سنیمہ بھی ہے تو یہ سنیمہ بھی ہم کو نہیں ڈھوننا ہے کیوں نہیں ڈھوننا ہے اس لئے کہ آپ یہاں دیکھئے یہاں پر سونا ما ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھنا پڑے گا واحد اور جماں کیا ہوتا ہے تو سنم جو ہوتا ہے یہ واحد ہوتا ہے تو سنیمہ ہے اور سنم دونوں میں ڈیفرینس ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا سننمہ ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ بھی فیل ہے اب دیکھیں آن پہ اور یہ جماں اسنام تو یہاں پر آپ کا دیکھ لیے یہ جو ہے سننم جماں اسنام مطلب کیا ہے بط تو پہلے دیکھئے پہلے یہاں پر لکھا ہوئے مطلب بط پھر جیم دے کر کے لکھا ہوا ہے تو مطلب کیا ہوا جس کے معنی بط کے مرتی کے ہوتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے تو آپ نے لگت جو ہے ڈھونڈ لیا کہ یہ لگت کیا آپ نے ڈھونڈنا کہ یہ سنم جو ہے یہ سنم ان کی جمع ہے تو سنم مطلب مرتی تو الاسنام مطلب مرتیاں بہت ساری مرتیاں تو اس طریقے سے آپ نے لگت ڈھونڈنا جو ہے سکھ لیا ہے بلکل ایزی تھا اس میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اس لگت کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے جیسے آپ انگلیش میں لگت ڈھونڈتے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے فائن نام کلیمہ یعنی حرف اصلی وہ آپ کو اس میں نکالنے ہوتے ہیں اب چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب تک وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور اس میں بہت ساری پریشانیاں آئیں ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آپ کو نہیں آئیں ہے لیکن دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی رہے گی آپ کو بس ٹاسٹ کمپلیٹ کرنا ہے آج ہم پڑھنے والے یہ دو لفظ ہم کو پڑھنا ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ قصص النبین تب ہی سمجھ پائیں گے جب آپ کے پاس علم النح اور علم الصرف مضبوط ہوگا یعنی کم سے کم آپ کو جو مرفوات پڑھایا گیا ہے منصوبات پڑھایا گیا ہے اور مجرورات پڑھایا گیا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو معلوم ہونی شاہیے اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں پڑھئی ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ ان تینوں ویڈیوز کو دیکھ لیجئے جو آپ کو بھیجی گئی ہے ٹھیک ہے ان ویڈیوز کو آپ پڑھئی ہے اس کے علاوہ قصص کی جتنی ویڈیوز پہلے آپ کو بھیجی گئی ہیں یو یوٹیوب پہ نہیں آپ ایڈمیسن والے سٹوڈنٹس کو آپ کو بھیجی گئی ہے پرسنل یہ آپ اس کو خوب پڑھئی ہے تب جا کر کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو اس کو پوری اچھے دریقے سے چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں لے آتے ہیں ہمارے پاس آگیا اب ہم کو واو کے بارے میں ڈھوننا ہے پھر ہم کو یرا کے بارے میں ڈھوننا ہے پھر ہم کو ناس کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جتنے بھی ایک لفظ ہیں یہاں پر میں سب کے نیچے ایرو لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ہم کو کیا کیا ڈھوننا ہوتا ہے ہر ایک کے بارے میں ہم کو ڈھوننا ہے واو کے بارے میں بھی یرا کے بارے میں بھی ناس کے بارے میں بھی عبدونہ کے بارے میں بھی عرلس نام کے بارے میں بھی ٹھیک ہے تو واو کو ابھی ہم کیا کریں گے چھوڑ دیں گے تو واو پر ہم جو ہے وہ کراوس مار دیتے ہیں ہم کو ابھی واو کی ضرورت یارا پہ بھی لگ گیا ہم کو صرف واو کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یرا یرا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو اب جاننا ہوگا کہ یرا کیا ہے سب سے پہلے تھا ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان تین چیزوں سے مل کر ہی بنتی ہے یا تو اسم یا پھر فیل یا پھر حرف تو یرا کیا ہے تو یرا اسم ہے یا فیل ہے یا حرف تو آپ نے یرا فیل کے بارے میں ابھی تک نہیں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے آسان طریقہ کہ آپ دیکھیں گے کیا اس یرا پہ اسم کی کوئی علامت لگی ہوئی ہے اسم کی علامت ہے تنوین علی فلام کا ہونا اس میں گولتا کا لگا ہونا مونس والی یا اس کے اندر جو وہ مضاف بننا اس طرح کی جو علامتیں ہیں اسم کی جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں اس پر حرف جر داخل ہونا تو کیا اسم سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس پر داخل ہے تو آپ دیکھ لیجئے یرا پر ایسی کوئی چیز بھی داخل نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ فیل ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ فیل ہے تو فیل ہوگا تو فیل میں ماضی بھی ہے مزارے بھی ہیں ٹھیک ہے مصبت بھی ہے معروف بھی ہے مجھول بھی ہے پھر واحد تصنیہ جمع بھی ہے مذکر بھی ہے مونس بھی ہے واحد متقلم بھی ہے جمع متقلم بھی ہے وہ ساری چیز اب ہم کو فیل والی دیکھنی پڑے گی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ماضی ہے یا مزارے ہے ٹھیک ہے تو مزارے ہونے کا مطلب کیا ہے یہ مزارے کا جتنا بھی سیگہ ہوتا ہے اس کے شروع میں علف واؤ ٹھیک ساری علف علف تا یا اور نون اس میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے جس کو اتائن کہا جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے جیسے علف یا پھر نون یا پھر تا یا پھر یا اس میں سے کوئی ایک حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل شروع میں لگا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی ایک حرف شروع میں لگا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مزارے تو یہاں پر دیکھئے یہ تا جو ہے یرا کے اندر تا لگا ہوا ہے شروع میں سوری یہاں لگا ہوا ہے شروع میں اس کا مطلب کیا ہے یہ فیل مزارے ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مزارے ٹھیک ہے ہم کو دو چیز معلوم چل گیا کیا کہ یہ فیل ہے اور فیل میں کیا ہے مزارے کا ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ مزکر کے لئے ہے یا مونس کے لئے ہے مونس کے لئے ہوتا تو شروع میں تا ہوتا اور ٹھیک ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو مزارے کے اندر جو تصنیہ کا سیگا آتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے آپ نے مونس کے بارے میں کیا پڑھا ہے ینسورو ینسورانی ینسورونا یہ یہ جو ہے مزکر کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا تنسورو تنسورانی ینسورنا تو تنسورو تنسورانی یہ کیا ہے مونس کے لئے ہے ٹھیک ہے اور ینسورنا یہ جمع مونس کے لئے ہے اس کا تھوڑا قائدہ الگ ہوتا ہے جمع مونس غائب کے لئے ہے لیکن اس کو پہچانے کا تنکہ کیا ہے شروع میں یہ ہوتا ہے اور آخر میں نون ساکین ہوگی نون پر فتح ہوتا ہے ینسورنا اور عین کلیمہ جو ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پڑھا دیا جائے جو گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا فیل کی پریکٹس آپ کو بہت کرنی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ موننس کا کوئی سیگا نہیں یہ نہ واحد کا سیگا ہے نہ تصنیہ کا سیگا ہے نہ جمع کا سیگا ہے لیکن ہم دیکھیں ینسورو ینسورانی ینسورو تو ینسورو ٹھیک ہے اسی طریقے ہے یرا یراونی ٹھیک ہے ترا ترانی یراونی تو یرا جو ہے یہ ابھی یرا کا یرا کا اصل میں جو ہے رول تھوڑا الگ ہے اس لئے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک لفظ گائب ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ یرا آپ بھی یاد رکھیں نورمل کہ یرا یرا یراونی تو یرا واحد ہے اگر تصنیہ ہوتا تو یا کے بعد جو ہے علیف اور نون لگ جاتا اور جمع ہوتا تو یا کے بعد واو اور نون لگ جاتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واحد کا سیگا ہے اس لئے کہ اس کے اندر نہ آخر میں علیف اور نون لگا ہوا ہے اور نہ آخر میں واو اور نون لگا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا یہ واحد کا ہی سیگا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ واحد کا سیگا خالی ہوتا ہے کسی چیزوں سے واو نون سے اور علیف نون سے تو یہ واحد کا سیگا ہے تو ہم کو کیا کیا معلوم چل گیا کہ یہ فیل ہے فیل میں مزارے ہے اور مزارے میں واحد کا سیگا ہے اور واحد کا سیگا ہونے کے بعد ساتھ ساتھ ہم کو یہ معلوم چل گیا کہ یہ کیا ہے مذکر کا سیگا ہے مذکر کا سیگا کیسے معلوم ہو گیا اس لئے کہ مونس والا یہ سیگا اس پر مونس کے سیگے الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے تو واحد مذکر غائب غائب کیوں اس لئے کہ حاضر ہوتا تو تان لگا ہوتا تو فیلے مزارے سے واحد مذکر غائب کا سیگا ہے اب یہ معروف ہے یا مجھول ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ معروف ہے کیوں لیکن مجھول جو ہوتا ہے وہ اس کا جو سٹارٹنگ والا لفظ ہوتا ہے سٹارٹنگ والا لفظ کا مطلب کیا ہوا جو فا کلیمہ ہے وہ اور فا کلیمے سے پہلے جو ہم ایکسٹرا ورڈ لگاتے ہیں وہ چاہے علف ہو اتائینہ میں سے جو لفظ لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے اس کے پر رفا جیسے ینسرو سے مجھول بنانا ہو تو کیسے پڑھتے ہیں یونسرو تو کیا ہو گیا یونسرو کیسے بن گیا تو شروع میں جو یا لگا تھا ایکسٹرا اس پر پیش آتا ہے یہاں یرا پر پیش نہیں ہے فتح ہے تو ہنڈر پرسنٹ یہ کیا ہے ماضی کا معروف ہے مجھول نہیں ہے اس کے بعد کیا یہ مصبت ہے یا منفی ہے تو آپ کہیں گے یہ مصبت ہے یہ مصبت کیوں ہے مصبت اس وجہ سے ہے کہ اس کے سٹارٹنگ میں لا نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لا لگا ہوتا تو منفی ہوتا یہ مصبت ہے کیوں اس کے سٹارٹنگ میں لا نہیں لگا ہے تو فیل کے بارے میں ہم نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں ٹھیک ہے تو فیل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب آئیے ناس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ ناس کا کیا معاملہ ہے یہ آپ کا ناس ہے چلیے دیکھتے ہیں ناس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو ڈھوننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہو گے یہ اسم ہے اسم کیوں ہے اس لیے کہ اس پر الفلام داخل ہے ٹھیک اس کے اسم ہے تو اسم کی بہت ساری قسم ہیں معرب ہے مبنی ہے مذکر ہے معنص ہے معرفہ ہے نکیرہ ہے تو آپ کہو گے معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے کوئی ریزن معرفہ ہونے کا تو معرفہ ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اس پر الفلام لگا ہوا ہے اسم ہونے کا بھی ریزن الفلام ہے اور معرفہ ہونے کا بھی ریزن الفلام ہے کیوں اس لیے علیفلام خاص ہوتا ہے اور تنمین جس پر علیفلام نہیں ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسم ہے معرفہ ہے اب مذکر ہے یا معنیس ہے تو آپ کہو گے کہ یہ مذکر ہے کیوں مذکر ہے اس لئے کس پر معنیس کی کوئی علامت نہیں ہے گولتانی لگی ہوئی اس لئے معنیس مذکر ہے تو اسم ہے معرفہ ہے مذکر ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے تو ہم کہیں گے معرب ہے کیوں معرب ہے ریزن کیا ہے اس کے معرب ہونے کا تو ہم اس لئے اس کو معرب کہتے ہیں اس لئے کہ ہم نے بہت جگہ اور بھی زبان میں اس کے ایراب کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے ایراب بدلتا ہے کبھی ناس پر پیش آ جاتا ہے کبھی ناس پر جو ہے وہ زبر آ جاتا ہے جیسے دیکھیں نا اگر یہیں دیکھیں گے تو یہاں کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناس پر کیا ہے فتح ہے یہیں پر کہیں ہوگا اگر ناس بیچ میں آیا ہو کہیں پر تو یہاں دیکھئے ناس پر پیش آ گیا تو یہاں پر پیش آنے والا آمل تھا تو پیش آ گیا اور یہاں پر ناس کے پہلے جو آمل تھا یعنی عمل کرنے والا اس نے کیا کیا اس کو فتح دے دیا تو اس کا ایراب بدل گیا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مہرب ہے اس لئے کہ مہرب کیا ہوتا ہے جس کا ایراب بدلتا رہتا ہے آمل کے بدلنے سے تو کوئی ایسا ایراب اس کے پہلے آ گیا کوئی ایسا آمل آ گیا جس کو زیر دیتا ہے تو اس پر کسر آ جائے گا کوئی ایسا آمل آ گیا جو ناس کے اوپر فتح دے گا تو فتح آئے گا اس لئے یہ مہرب ہے مبنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا اب ہم کو سمجھنا ہوں کہ یہ منصریف ہے یا غیر منصریف ہے تو ہم کہیں گے یہ منصریف کیوں منصریف ہے ریزن کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصریف پر علیف لام نہیں آتا ہے ناس پر علیف لام لگا ہے اس لئے یہ منصریف تو اسم کے بارے میں اتنی چیزیں ہم نے پہچان لیا ٹھیک ہے فیل کے بارے میں اتنی چیزیں ہم نے گھونڈ لیا اور یہ میں گھونڈ کیسے پا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے یاد ہے تو کچھ چیزیں آپ کو بھی یاد کرنی پریں گی آپ کو جتنی نوٹس دیئے گئے ہیں یا جتنی چیزیں آپ کو یاد کرائی گئے اس کو آپ بھی یاد کریے کم سے کم اب دیکھئے رہا یرا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے تو یرا فیل مزارے واحد مزکر غائب معروف قصے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ایک مرد دیکھتا ہے ٹھیک اسم معرفہ مزکر معرب منصریف لیکن اس میں ایک اور چیز چھوٹ گیا ہے کیا چھوٹ گیا ہے کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے تو آپ دیکھیں ناس پر یہاں کیا ہے یہاں جو ہے اوہ سوری ہم تو یہ بنا رہا ہے نا یہ والا یہاں ناس پر کیا ہے یہاں ناس پر نصب ہے نصب آن کن کن ریزن کی وجہ سے نصب آتا ہے کسی اسم پر اس کے لئے آپ کو کیا دیکھنا ہوگا علم النح اوپن کرنا ہوگا یہ آپ کا مرفوات ہے مرفوات میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پیش آتا ہے ہم کو پیش تو دیکھنا نہیں ہے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے نصب آتا ہے تو وہ ہم کو کہاں ملے گا منصوبات میں ملے گا تو چلیئے منصوبات دیکھتے ہیں یہ آپ کا دیکھیں یہاں پر منصوبات ہے منصوبات میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ تمام لفظ جس پر ہمیشہ نصب آتا ہے مفول بی مفول مطلق مفول لہو مفول ماہو مفول فی حال تمیز انہ اور اس کے اخوات کا اسم ما والا کی خبر لا برائے نفی جنس کا اسم کانہ کی خبر مستثنہ یہ ساری چیزیں آپ کو منصوبات میں پڑھا دی یہ جا چکی ہے میں صرف آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں تو ہم کو دیکھنا دیکھنا ہوگا کہ ناس پر جو فتحہ آیا ہے وہ ان میں سے کس کی وجہ سے آیا ہوگا لا کی وجہ سے تو نہیں آیا ہوگا کیوں اس لئے کہ لا لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کانہ کی وجہ سے بھی نہیں آؤں اس لئے کہ کانہ کا اسم اور خبر الگ طریقے سے ڈھونڈا جائے گا مستثنہ بھی نہیں ہے تمیز بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ تمیز جو ہوتا ہے وہ مبہم چیزوں کو بیان کرنے لکھاتا ہے ناس سے پہلے کوئی انہ انہ بھی نہیں لگا ہے اسی لیے جو ہے وہ انہم نہیں ہوگا ماں اور لا بھی نہیں ہو سکتا ہے حال بھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں حال نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ حال جو ہوتا ہے وہ حالت بیان کرتا ہے اور ناس جو ہوتا ہے ترجمہ حال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس حال میں اس حال میں سویا کھایا پیا یہ حال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ تو لوگ کو یہ حال تھوڑی نہ ہے تو حال بھی نہیں ہوگا تو اب بچا ہمارے پاس پانچ اس میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے اس میں سے کوئی ایک ہوگا تو چلی ہم کاٹتے ہیں مفول فی نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفول فی کے اندر زمانہ یا وقت جگہ پایا جاتا ہے ناس جو ہے یہ لوگ لوگ کو کہا جاتا ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے کوئی جگہ کا نام نہیں ہے تو مفول فی بھی نہیں ہے مفول ماؤ بھی نہیں ہے مفول ماؤ کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واو جو ہوتا ہے یہ معا کے معنی میں ہوتا ہے مفول ماؤ میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفول ماؤں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک واؤں لکھا ہوتا ہے اس واؤں کو ماں کے معنی جیسے کہا جائے جاہا زیدن والکتاب تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر واؤں جو ہے وہ ماں کے معنی یعنی زید کتاب کے ساتھ آیا تو اس سے پہلے نہ کوئی واؤں لگا ہوا ہے کچھ اس طرح کا لگا نہیں ہے مفول ماؤں بھی نہیں ہو سکتا ہے مفول ماؤں بھی نہیں ہو سکتا ہے مفول لہو کیوں نہیں سکتا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفول لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فیل ہوا ہے یعنی میں نے زید کو کیوں مارا عدب سکھانے کے لئے تو عدب سکھانے کے لئے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے مفول لہو تو ناس جو ہے یہ نام ہے یہ کوئی عدب سکھانے والا اس میں کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا لوگوں کے لئے اس طرح یہ اس طرح تجوہ ہی نہیں بیٹھے گا مفولِ لہو بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ مفولِ مطلق بھی نہیں ہے مفولِ مطلق کیوں نہیں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفولِ مطلق کیا ہوتا ہے اسی فیل کا مزدر ہوتا ہے اور ناس تو یہاں اسم ہے یہ فیل ہی نہیں ہے تو اس کا مزدر کیا آئے گا تو سمپل ایک ہی بچہ ہمارے پاس کیا مفولِ بھی مفولِ بھی کس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر جو ناس ہے یہ مفولے بھی ہے تو مفول ہونے کی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے اور یہ مفول ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس پر کام ہوا ہے اور جب کام ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کا مطلب اس کا کوئی کام کرنے والا بھی ہوگا اور کوئی کام بھی ہوگا تو یارہ ایک کام ہے اور اس کا کام کرنے والا اس کا اندر ہوا ضمیر فائل ہے اور ان ناس مفول ہے ناس مفول چوں ہیں اس لئے کہ مفول پر کام ہوا ہے تو یہاں تک آپ کا ایک سنٹنس کمپلیٹ اس میں ہم نے یہاں تک کی تحقیق کر لی اس میں ہم نے تحقیق کر کے کیا ترجمہ کیا کہ وہ ایک آدمی دیکھتا ہے لوگوں کو یہاں تک ہم نے اس کا ٹرانسلیسن کیا ٹھیک ہے اب آئیے نیکس جو ہے ہمارا اس کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت ایزی ہے آپ لوگ بلکل بھی اس کو پریشان ہو کر کے یا ٹھنسن لے کے نہ سمجھے بہت آسان ہے بس جتنی چیزیں آپ نے پڑھیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہے تو آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایزی لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ خود کرتا ہوں کہ پریشانی ہوتا ہے اب جیسے دیکھیں یہاں پہ ہے یعبدون یعبدون ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم کو ڈھوننا ہے کہ یہ فیل ہے یا فائل ہے فیل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے تو آپ سمپل کہیں گے کہ یہ فیل ہے کیوں فیل ہے اس لئے کہ یہی ساری چیزیں تو ہیں تو میں اسی کو جسٹ یہاں سے کانپی کر کے یہاں پیشٹ کر دیتا ہوں کیوں ہے یہ آپ تحقیق کریے فیل ہے اس لئے کہ اس پر اسم کی علامت نہیں ہے اس کے بعد اس کے اوپر شروع میں یا لگا ہوا ہے اتائینہ میں سے مزارع کا سیگا ہے کیونکہ یا لگا ہوا ہے واحد مذکر غائب کا سیگا نہیں ہے کیوں واحد مذکر غائب کا سیگا نہیں ہے اسی لئے کہ اس میں آخر میں واو اور نون لگا ہوا ہے اور واو اور نون جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے تو میں اس کو بدل کر کے جمع کر رہا ہوں جمع مذکر گائب کے لیے گائب کے لیے کیوں ہے اگر حاضر کے لیے ہوتا تو یہاں کی جگہ تا ہوتا اب اگر مجھے اس کے معنی نہیں پتا ہے مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے یعبدونہ ہے اب یعبدونہ کے مجھے معنی نہیں پتا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا ہم کو پہلے حرف اصلی نکالنا ہوگا تو حرف اصلی نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر واو اور نون یہ ایکسٹرا ہے اور شروع میں جو یہ یا ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں مزارے کی علامت ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا ہے تو اصلی کیا بچا ہمارے پاس اصلی ہمارے پاس کیا بچا ہے آ با دا یہ ہمارا اصلی ہے تو چلیے لغت میں آبادہ ہم کو ڈھوننا ہے تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا عین سواد زواد توزو عین یہ تو لام آ چکا ہے ابھی بھی لام ہی ہے یہ شاید اچھا یہ آپ کا عین آ گیا عین کے بعد با ڈھوننا اس کام بھی ہم لام پہ ہیں تو اور پیچھے جائیں گے یہ عین کے بعد کاف آیا تو اور پیچھے جائیں گے یہ تو پورا بدل گیا بہت زیادہ پیچھے ہم آ چکے ہیں عین کے بعد را ہے را بھی نہیں چاہیے عین کے بعد ہم کو با ڈھوننا ہے عین کے بعد ذال ہے اس کے بعد کیا ہے جیم ہے ہم کو با یعنی بالکل علیف کے بعد فرن با ہے تو ہم کو وہاں ڈھوننا ہوگا یہ دیکھیں عابا آ گیا لیکن یہاں پر کیا ہے عابا کے بعد ڈال ہے تو یہاں پر عابا کے بعد کاف ہے تو ہم کو پہلے اور پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تو یہاں دیکھیں عابا کے بعد را ہے تو اور پیچھے جانا ہوگا ہم کو bound یہاں پہ دیکھیں آ گیا ہے نیچے یہاں سے دیکھ لیجئے یہاں پر ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہم کو نورمل دیکھنا ہے اب دیکھیں اب دیکھیں عبدون اتنے سارے ہیں العباد العبادیہ العابد المتعبد عبادہ ہم کو دھوننا ہے جس میں ہم دھونڈیں گے عبادہ کہاں پہ ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو مل جانا چاہیے پتہ نہیں یہاں دیکھیں یہاں آ چکا ہے عبیدہ ٹھیک ہے عبیدہ ہے اس کے مطلق کیا ہے گزبنا کھونا یہ تو کچھ اور معنی میں ہے یہاں دیکھیں عبادہ یعبد وہ عبیدہ جو ہے وہ الگ ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ آ جائیں بلکل تو اس میں اب پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا آگے پیشے سمجھنا پڑے گا جیسے ابھی آپ نے عبیدہ کا کیا translation دیکھا گزبناک ہونا تو یہاں پر translation اگر ہم کریں گے کہ ابراہیم لوگوں کو دیکھتے ہیں گزبناک گزبناک ہوتے تھے اس کا مطلب ہم کو کچھ اور معنی دیکھنے ہوں گے یہ معنی نہیں آئیں گا ٹھیک ہے تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم کو پھر اور دوسرے طریقے سے معنی دیکھنے ہوں گے تو یہاں پر دیکھئے مجھے مل گیا عبادہ یا عبادتن عبودتن جو بھی ہے اور یہاں عبادہ کے بعد نن لگا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا نصرہ سے عبادہ مطلب کیا ہے عبادت کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا عبادت کرنا ٹھیک ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر فیل اور فائل آ گیا کیوں یہ جمع کا ہے جس کے اندر ہم ضمیر ہے تو عبادت آ گیا کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اب آئیے الاسنام پہ تو الاسنام کا سمپل ہے میں یہاں پر اسی کو کونپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس لئے کی جو ناس کیوں اس لئے کی اس لئے کی اسم ہے اس لئے کی علیف لام داخل ہے معرفہ ہے کیونکہ اس پر علیف لام داخل ہے مذکر ہے اس لئے کی اسکندر مونس کی علامت نہیں ہے معرب ہے کیوں اس لئے کی اس کا عراب بدلتا رہتا ہے اور منصرف ہے اس لئے کی اگر گئر منصرف ہوتا تو اس پر علیف لام اور تنویر نہیں آتا یہاں علیف لام آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ٹرانسلیسن دیکھئے وہ دیکھتا ہے لوگوں کو یعبدونہ کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں کس کی مرتیوں کی تو وہ دیکھتا ہے کون ابھی چونکہ یہ کہانی چل رہا ہے نا تو کہانی میں ایک جگہ کسی کا ذکر آیا ہوگا تو کس کا ذکر آ چکا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تو ابراہیم علیہ السلام سنگل ہے اس لئے ان کے لئے سنگل فیل استعمال کیا گیا ہے اور ناس جمع ہے اس لئے یعبدونہ جو ہے یہ جمع کا سیگا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام سنگل ہے اس لئے سنگل کا سیگا ہے یعبدونہ کے اندر جمع ہے تو ناس جمع ہے اس لئے ناس تو اگر ہم یعرہ کے اندر جو وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ اکیلا ہے نا یعرہ واحد کا سیگا ہے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو مرتیوں کی کہ آپ کو پڑھایا ہوں اس پیٹرن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جب آپ ٹاسک بنائیں گے تو اس پیٹرن کو آپ یاد رکھیں اور اس طریقے سے ہی آپ ٹاسک کو حل کریں گے ایک ایک لفظ میں اتنی ساری چیزیں آپ ڈھونیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ